کہ رات بھر بولا جا سکتا ہے ہر تعلیمات اس میں سیمٹ کر آگئی ہیں تو مختصر طور پر جو فرامین چل رہے تھے اس کا آٹھوہ فرمان مہدی مہد علیہ السلام کے کئی سیکڑوں فرامین ہے اس میں سے ہمیں ایک اور ایک فرمان لیتے ہیں ایک مرتبہ مہدی مہد علیہ السلام نے فرمایا تھا آنچے بندہ می قوید ہم نچس بکنیت یعنی ذکر خدا تعالی بکنیت تا بینہی قدا تعالی حاصل شد مہدی مہد علیہ السلام نے ایک مرتبہ یعنی ارشاد فرمایا تھا کہ بندہ جو کچھ کہتا ہے اس پر عمل کرو یعنی ذکر اللہ کرو تاکہ تم کو قدا تعالی کی بینہی حاصل ہو اب اس کے علاوہ آپ ایک اور ایک چیز دیکھئے کہ ہم نے شروع میں آغاز کی جو فرامین جو جمع ہوئے تھے اس میں ہم نے ایک بات کہی تھی کہ مہدی مہد علیہ السلام نے یعنی ارشاد فرمایا تھا کہ اگر بکلہ میں خدا تعالی موافق است آہد بندہ است یعنی کہ جو کچھ بھی جو نقل را بھی بنید مہدی مہد علیہ السلام نے فرمایا تھا بندہ جو کچھ کہتا ہے نقل را بھی بنید اگر بکلہ میں خدا تعالی معافق است آہد بندہ است یعنی کہ جو کچھ بندہ کہتا ہے وہ قرآن کے معافق ہے تو دیکھو کہ وہ بندہ کہے ہیں ورنہ وہ بندے کے نہیں ہیں تو اسی واسطے آپ اگر دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ فرمان جہاں پر مہدی مہد علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ آنچے بندہ بی گویت ہمنی چیز بکنیت یعنی ذکر خدا تعالی بکنیت تابینائی خدا تعالی حاصل شد یہ فرمان کو اگر ہم خران کے مطابق دیکھتے ہیں تو سورہ بنی اسرائیل کی سیونٹی ٹو بھی آیت میں ہم کو یہ ارشاد ملتا ہے کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ آمَا فَهُوَ فِي الْآخِرَتِ آمَا وَأَزَلُّ سَبِيلَا پروردگارِ عالم قرآنِ مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دنیا کا اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا اور زیادہ گمرا رہے گا دیکھئے اللہ تعالی ارشاد فرمائے ہیں کہ جو دنیا کا اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا اب اسی بات کو اب یہ کونسی اندھا پر نہیں دیکھئے یہ کونسی بینائی کے بارے میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وہ فرمانے مہدی میں ہم کو مل رہا ہے کہ مہدی اماؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ جو کچھ کہتا ہے یعنی ذکر اللہ کرو تاکہ بینائی خدا حاصل ہو لفظ یہاں پر اگر بینائی خدا حاصل نہیں ہو رہی ہے تو بینائی خدا سے ہم دور ہو گئے اندھے ہو گئے تو وہی بات رب العالمین قرآن میں انشاءت فرمائے ہیں کہ جو دنیا کا اندھا ہے یعنی جو دنیا میں خدا کو نہیں دیکھا وہ آخرت میں بھی خدا کے دیدار سے محروم رہے گا تب ایک مقام پر اخید شریف میں بندگی میں وہ سیدنا شاہ خنمین صدیق علیہ رضی اللہ عنہ رشاہت فرماتے ہیں فرمانے مہدی ہے کہ مہدی اماؤد علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کو دیکھنا ہی چاہیے دل کی آنکھوں سے خواب میں یا یہ سر کی آنکھوں سے اس کے بعد آپ نے رشاہت فرمایا یا پھر طالب صادق خدا تعالیٰ کو یہ تین طریقے سے جو دیکھنے والا ہے وہ مومن ہے دل کی آنکھ سے خدا کو دیکھنے والا یا خواب میں یا پھر سر کی آنکھوں سے جو خدا کو دیکھتا ہے وہ مومن ہے پھر اس کے بعد رشاہت فرماتے ہیں مہمانہ کہ یا پھر طالب صادق یعنی سچا طالب جس نے اپنے آپ کو دنیا سے موڑ کر صرف خدا کی لوگ لگا لی صرف خدا کی طلب خدا کو دیکھنے کی جستجو اللہ کے ذکر میں جو مونمک ہو گیا وہ سچا طالب صادق ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص زندگی بر اللہ کو دیکھنے کی طلب میں زندگی گزار دیا اور ذکر کرتا رہا کرتا رہا تو اس کا بھی شمال ان لوگوں میں کیا جا رہا ہے جو سر کی آنکھ سے دل کی آنکھ سے خواب میں خدا کو دیکھتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ جہاں مہدی امام علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جو کچھ کہتا ہے اس پہ عمل کرو وہ کیا ہے ذکر اللہ ذکر اللہ کی طرف اور قرآن مجید پڑھ کر اگر آپ دیکھیں گے تو پتہ چلتا ہے جہاں چالیس سے زیادہ مقامات پر اللہ نے ذکر کی توفیق عطا فرمائی ہے ذکر کرنے کی طاقت فرمائی ہے اس میں یوں ارشاد فرماتے ہیں ایک جگہ پہ کہ جو اللہ کے ذکر سے مو مولدہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ بھی دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی سب کچھ ہے ہمارا کام مہدویوں کا یہی ہے اور یہاں تک کہ سورہ مظلم میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمائے وَسْقُرِسْ مَرَبِّكَا وَتَبَدَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِلَا تم سب سے ٹوٹ کر اس کے ذکر کرتے رہو اللہ کا ذکر کرو سب سے ٹوٹ کر اس ہی کیا ہو جاؤ بربردگارِ حلم ہم سب کا خالق ہے اس نے ہم کو پیدا کیا اور اس نے ہمارے ہمارے جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ سب کچھ ہم کو دنیا میں دیے کھانے پینے رہنے سے نہیں یہ جو آپ کے بیوی بچے ہیں دوست احباب ہیں کاروں مار ہیں یہ بھی آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں آپ کو چاہیے کہ ان ضرورت کی چیزوں سے آپ جب بھی وقت ملا بات کریں ملیے اس کے بعد پورا وقت اپنے عرب کے لئے نکالیں ایسا نہیں کہ آپ ان لوگوں میں منمک ہو جائے اور اپنے خالق کو بھول جائے تو پھر مہدیہ مہد علیہ السلام کے اس فرمان شب کوئی سبق میں رہا ہے کہ جو مہدیہ مہد علیہ السلام کے بتائیں اگر کچھ کام آنے والا ہے تو وہ عمل ہے اللہ کا ذکر ہے آپ کی دنیا بھی دولت کام آنے والی نہیں ہیں دنیا کے رسوع کام آنے والے نہیں ہیں آج لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اپنی زندگی دنیا بھی لیڈروں کے پچھے برباد کر دے رہے کوئی دنیا بھی دوسرے کاموں کے لئے کارمار میں برباد کر دے رہے کسی کو یہ احساس ہوئی ہے کہ یہ میری سانس ہے یہ میری زندگی صرف وقتیہ طور پر ہے ختم ہو جانے والی اگر یہ احساس دن رات ہماری آنکھوں کے سامنے رہا کہ آج میں ہوں کل رہوں گا یا نہیں رہوں گا نہیں معلوم تو پھر عمل زیادہ ہوتا لالوچ اور ہیڈز انسان وہ ختم کر دیتا دنیا کی محبت انسان وہ ختم کر دیتی صرف خدا تعالیٰ کی محبت اس کا ذکر ہی انسان کو آنکھے بڑھا سکتا ہے مطلعہ سمائیں فرمانے مہدیہ محمد علیہ السلام آپ کو مشال راہ بنائی ہے جس طرح اندھیروں میں جنگل میں آپ جا رہے ہیں کوئی اجھالہ نہیں رہتا تو آپ ایک مشال لے کے جاتے ہیں لکڑی پر تھوڑی سی آگ جلانے ہیں مشال اس طرح آج دنیا کی جو دنیا کی محبت کے اندھیرے ہیں اس میں یہ فرمانے مہدی ایک مشال راہ ہے اس کو پکڑ کر تھام کر چلیے بار بار دماغ میں دھوراتے رہیے کہ جب تک کہ میں ذکر اللہ نہیں کروں گا مجھے خدا کو دیکھنے کی بینائی نہیں مل سکتی حاصل نہیں ہو سکتی یہ مشال لے کر چلتے رہیے یاد رکھئے بعض لوگ تو جو ہے اپنے مال اور اولاد کی جکر میں اپنی آخرت خراب کر لی ہے تو یہی بات اللہ تعالیٰ خوران مجید میں اشارت فرما رہا ہے کہ اے مومنوں کہیں تمہاری اولاد تمہارا مال تم کو حلاکت میں نہ لکھتا ہے مہدی اماؤت علیہ السلام کیا کرے دیکھئے چودہ سو سال پہلے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کیا آخرت اور کائناتی تیچے سمر ہے نہیں اللہ تعالیٰ کے پاس کے خزانوں کا کسی کو احساس بھی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اشارت فرمایا کہ اللہ کے خزانوں کی کتنی بڑی جو ہے اہمیت ہے اور کتنا بڑا خزانہ ہے وہ آپ نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان وہ کتنا اس کی خواہشات کتنی ہوتی ہیں اگر کسی کو کچھ دیا جائے تو وہ ہر چیز لینا چاہتا اگر ایک پہاڑ سونے کا دیا جائے تو وہ چاہتا ہے کہ دوسرا بھی آ جائے تیسرا بھی آ جائے پھر اس کے بعد اس کی لالچ اور اس کی ارادہ اس کی امید اس کی مان کتی ہوتی ہے دیکھئے ایک انسان کو اگر یہ کہا جائے کہ تم جتنا چاہتے ہو مانگو تو ساری دنیا مانگ لے گا یہ ایک عالم پورا مانگ لے گا آخرت بتائی جائے تو وہ کہے گا کہ مجھے آخرت بھی دے دو ایک انسان دونوں عالم کو چاہتا ہے کہ وہ حاصل ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے پیدا ہوئے انسان اور جتنے پیدا ہوں گے جو زندہ ہے اس وقت اگر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق کئی عالم دے دے تو اللہ کے خزانوں میں سے صرف اتنا نکلے گا کہ سمندر میں سے صرف سوئی کے دبا کر نکالا جائے تو جتنا پانی نکلتا ہے صرف اللہ کے خزانوں میں سے اتنی کم ہی ہوگی یعنی نئے کے برابر وہ اتنا ہے اس کے پاس تو اس سے مانگو اور ان سب خزانوں میں سب سے بڑا انام اگر کوئی ہے تو وہ خدا کا دیدار تو مہدی اماؤد علیہ السلام اتنی بڑی ہستی اتنی بڑی اللہ نے اتنا بڑا حمد پر امت محمدی پر انام کیا کہ ان کو یہاں پر بھیجیا جو آخرت میں ملنے والا انام ہے وہ دنیا میں لوگوں نے حاصل کر لیا صرف اللہ کا ذکر کر کے اللہ کے ذکر کو تھام لو مہدی اماؤد علیہ السلام یہی فرماتے ہیں کہ بندہ جو کچھ فرماتا ہے ذکر کرو اس پر عمل کرو یعنی ذکر کرو اگر خدا کی بینائی حاصل کرنا چاہتے ہو خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو ذکر کرو اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار علیہ و ہم سب کو چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ذکر کی طور بھی خطاف ہے لوگوں سے زیادہ باتوں میں منت رہی ہے نہیں ہے آپ گھر میں بیٹھے ہوئے بس کوئی دوسرا غفلت کا کام کر رہے ہیں وہ بھی ایک تو خدا کی ہاتھ سے غفلت میں پڑھ رہے ہیں دوسرا انعام سے محروم رہے ہیں خدا کا ذکر حاصل کر سکتے تھے وہ بھی محروم رہے ہیں پھر غفلت میں پڑھے پھر اس کا عذاب بھی ہونے والا آگر غفلت میں رہیں گے اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار علیہ و ہم سب کو ذکر اللہ کی توفیق حطا فرمائے اور اس ذکر اللہ کے ذریعے ہم کو خدا تعالیٰ کو دیکھنے کی بینہ ہی حاصل ہو جائے آمین سمامین و آخر دعوانان الحمدللہ رب اللہ